مانی پور میں کیا ہو رہا ہے جی ہاں بیرین سنگھ کہہ رہا ہے کہ جناب جو بھلا بھرا کہنا ہے مجھے کہو بی جے پی کو مت کہو راجی کے سی ایم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو بھلا بھرا کہنا ہے مجھے کہیے موڈی صاحب کو مت کہیے جو کچھ گلت ہو رہا ہے جو کچھ ناراضگی لوگوں کی مجھ سے ہے موڈی صاحب سے نہیں ہے ان کو بھلا بھرا مت کہیے آپ چلیے ٹھیک بات ہے راجی کے سی ایم ذمہ داری لے رہے ہیں لیکن ایسا مجھے یاد آتا ہے چناؤ ہوئ مجھے تھے تو انہوں نے کہا تھے میری جیت نہیں ہے موڈی صاحب کی جیت ہے تو جب چناب میں موڈی صاحب جیتے ہیں تو گلتیاں بیرین سنگھ کیسے کر سکتے ہیں یہ تو بس ان میں آتا نہیں دویہ ساشن بہت سال پہلے ختم ہو گیا گریزوں کے زمانے میں کہ کرتو ہے کسی کا ادھیکار کسی کا تو وہ اب نہیں ہے جو ادھیکار ہوگا اسی کرتو ہے لینا پڑے گا درمائز دویہ ساشن ڈار کی نہیں چلتی ہمارے یہاں پر کہ جیت تو موڈی صاحب کی اور برے کرم تو را سی ایم برین صاحب کی یہ نہیں چلے گا آلوشنہ برین صاحب کی ہوگی جیدی برین صاحب کی ہوتی ہے چلی لوٹ کے آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر لوٹ کے آتے ہیں دوستوں لوگ یہاں سے آئیے بات کرتے ہیں منیپور گراؤنڈ رپورٹ کیا ہے منیپور میں کیا ہو رہا ہے دوستو منیپور میں نیا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے وہ ہے ڈرون کا جی ہاں ڈرون حملہ ہوا ڈرون سے حملہ کیا گیا دو جو سمو ہیں ایک ہے دوستوں کوکی زو سمدہ آئے کوکی زو کمیونٹ اور ایک ہے میتہ ہی سمدہ آئے دون لڑ رہے ہیں کئی دشکوں سے کئی شتابدیوں سے لڑ رہے ہیں لوگ پہلے بھالے سے لڑتے ہوں گے اب بندگوں سے لڑ رہے ہیں صدیوں سے لڑ رہے ہیں کوئی نئی لڑائی نہیں ہے ان کی صدیوں سے ہوتی رہی ہے انگریزوں نے گھی میں اور بڑی آگ میں گھی ڈالا یہاں پر انگریزوں کے جانے کے بعد جو نئے انگریز آگئے انہوں نے اور اس کو سمسطہ کو بڑھا دیا کم نہیں ہوا سنگھرش یہاں پر چلیے کوئی بات نہیں اب یہاں پر سرکار کا میتہی یا سی ایم صاحب اس کمیلڈی سے آتے ہیں میجورٹی آف میتہی سمدہ آئے کے بدھائے کے وہاں پر ان کا عروف ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ کیا ہے کوکی لوگوں نے کیا ہے وہیں کوکی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ میتہی لوگوں نے کیا ہے مطلب حملہ بھی کیا لیکن ماننے کوئی تیار نہیں ہے چلو آنگے بڑھیں دوستوں آپ کے ساتھ اب ہوا کیا یہ جو ڈرون حملہ ہوا اس نے کئی concern پیدا کر دیا جی ہاں یاد کریں ڈرون کو لے کر نا UPSC بہت sensitive رہا ہے دو ہزار تیس کے mains میں کوشن آیا تھا بھارت میں ڈرون حملہ جو internal security کتنا بڑا خطرہ ہے پیپر 3 میں آیا تھا کوشن internal security میں یہ کہ ڈرون حملہ کتنا بڑا ہے خاص کر جو ہمارے extremist لوگ ہیں جو چرمپنتھی لوگ ہیں جو separatist لوگ ہیں جو آتنگبادی ہیں ان کے ہاتھ میں یہ نوین تکنیکیں ہیں ڈرون technology AI technology robotics یہ جو پہنچ رہی ہیں یہ emerging technologies آ رہی ہیں اس کا دیش کی سرکشہ کے لیے کیسے خطرنا پر ہو سکتا ہے ڈرون جیتا جاکتا ہے ڈھارنس کا ڈرون پر دو کوشن آ چکے ہیں mains میں 2223 دونوں کے mains میں دوستوں جی ہیں تو یہاں پر ہم بات کریں ڈرون انٹرن security کے لحاظ سے سیمہ ورتی علاقوں میں ڈرون آپریٹ ہو رہا ہے تو یہ نہ کیول دو سمجھدائیوں کی بات ہے سینہ کے لیے ارد سینک بلوکی بڑے چنتہ کی بات ہے یہاں پر اور کیونکہ یہ ڈرون حملہ جو ہوا ہے اسی پرکار کا سمیلر پرکار کا حملہ میامار کے جو علاقے ہیں دوستوں جو میامار کے ہمارے علاقے ہیں پڑوسی راست میامار کے جو علاقے ہیں یہاں بھی جو یہاں پر ایتھنک سمجھوں ہیں یہاں جو آپ کے نرجاتی سنگھرش ہو رہا ہے سینہ کے ساتھ لوگوں کا جو لڑ رہے ہیں وہ آرمی سے یہاں کی میامار کی آرمی سے جنٹہ سرکار سے لڑ رہے ہیں وہاں بھی ایسے حملے ہو رہے ہیں وہاں بھی ڈرون سے حملے کر رہے ہیں اپنے سینک ساشکوں پر سینک سرکاروں پر تو وہ سیما کے سپار بھی ہو رہے ہیں اب سیما کے سپار ہونا بھی چال ہو گیا یعنی کہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ذات ایسے ہو رہا ہے سرکاریں نہیں کرتی ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہاں پر لوگ کر رہے ہیں ایکسٹرمیز گروپ کر رہے ہیں جو خطرناک بات ہے جی ہاں یہ ڈون حملہ کیول حملہ نہیں ہے بھارت کی اوپر یہ ایک پرکار کا پیٹرن امرج ہو رہا ہے اس علاقے میں جو خطرناک بات ہے کیونکہ کافی حد تک بارڈر جو پورس ہے اپنے آپ میں فینسنگ کی ہے پریاس کی ہے نہ آئے جائیں لوگ لیکن پھر بارڈر پورس ہے جنگل ہیں گنادیاں ہیں تو ایسے میں لوگ آ جا چلے جاتے ہیں کئی بار اور ایسے میں یہ ٹیکنالوجی یہ خطرناک ٹیکنالوجی موک کر رہی ہیں تو چنتہ زیادہ ہے سینہ کے لیے تو ان پائنٹ بات دوستو یہ ڈرون حملہ ہے نورٹیس میں بڑھتے ڈرون حملے کیوں چنتہ کا وشہ ہے پہلی بات تو ان میں ایک پیٹرن مطلب کہ ایک آئیسولیٹی اٹیک نہیں ہے کیول ڈرون سے یہ پیٹرن یہ ہے کہ سیما کے سپار بھی ہو رہے ہیں اور کراس بارڈر سیما کے سپار بھی ہو رہے ہیں حملے یہ پیٹرن چندہ کا بات ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ایزی ایکسیسیول ہو گئی ہے یہاں پر دوسری بات ابھی یہ کیا یہ کلیئر نہیں ہے کون سمودھائے کر رہا ہے یہ یہ بہت کلیئر کٹ سامنے نہیں آیا ہے لیکن یہ خطرہ ہے کیونکہ یہ یہ بارڈر نہ کیول میں کہوں گا آپ سے کوکی اور میتے ہی لڑائی کا بارڈر ہے یہ بارڈر انڈیا میں ڈرگ ٹرافیکنگ کا بارڈر ہے ڈرون ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ڈرگ ٹرافیکنگ ہو سکتی ہے بڑے سکیل پر جو خطرہ انڈیا کے سامنے آ سکتا آنے والے دنوں میں دوستوں تو کئی پرکار کی ٹرافیکنگ تسکری ہو سکتی ہے ڈرون کے دوارے اس علاقے میں جو تسری بات یہاں پر ان پوائنٹ بات ہے اب تک ہم یہ مانتے تھے یہ جو ایکسٹرمیس گروپ ہیں کوکی ہیں میتے ہیں ناغاز ہیں یہ ٹیکنالوجی بیک ورڈ ہے آپ لڑ رہے ہیں آپ سینہ سے لڑ رہے ہیں لوگوں سے لڑ رہے ہیں پرمپرہ کنونشنل لڑ رہے ہیں لیکن پہلی بار کنونشنل سے ہٹ کر آدھونک تقنیکوں کا پریوگ ہوئے لگا یہ چندہ کی بات ہے پیٹرن تو ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے آپ پر ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں اب تک کنونشنل لڑا ہی لڑتے تھے گوریرہ وار کر رہے تھے چھپکے وار کرتے تھے حملہ کر دیا ایک آئے کہ لوگوں ہمارے ہمارے چندیل میں انہوں نے سینکوں پر ہمارے یا بم گرا دیا کہیں بم پھیک دیا کہیں پر دہرک شرط پتہ کر لیکن ڈرون سے امرجن ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چندہ کی بات ہے نورٹھ ہیسٹ کے ٹائسس کو دیکھتے ہو دوستوں جی ہاں تو کچھ کرایسس سامنے آ رہے ہیں اس پر اس پر پشتے سال ایک مائی دوستوں یاد ہوگا آپ کو یہ وہ ڈیٹ تھی جب دنگے چالو ہوئے تھے اس علاقے میں لگ بگ پچاس دن تک سار دن تک دنگے چلے یہاں پر دو مہنے مڑے پور جلتا رہا کس کی گلتی کس کی نہیں وہ سب بات کی بات ہیں لیکن مڑے پور جلتا رہا کئی ویڈیوز آئے شرمناک دیش وکیہ ویڈیو نے سپریم کورٹ اپنے سو موٹر ایکشن لیا ہوم مینسٹر دو دو بار گئے کہا کہ میں شانتی ستھاپیت کر دوں گا اور شانتی ستھاپیت کرنے کے پریاز بھی کیے لیکن جو پریاز کیے گئے کیا وہ پریاب تھے جو سٹیپ بھارت سرکار نے پشتے ایک سال میں لیے ہیں یہاں پر کیا وہ ریزلٹ دے رہے ہیں کیا کیا سٹیپ لیے بڑا بات یہ ہے ہاں پر کیا سٹیپ لیے آشروہ سے بات کی انہوں نے انہوں نے کہا بھا یہ 3D اپروچ 3D اپروچ بھاسکار کام بڑھنا شروع کرتی ہے پہلا ہوتا ڈیفنس سینہ بڑھا دو ہم نے سینہ بڑھا دی یہاں پر ہم نے پیرامیٹری فورسز بڑھا دی یہاں پر نمبر بٹالین بڑھا دی یہاں پر لیکن سینہ یا سینک بلے کی باتیں ہیں پیرامیٹری فورسز اور آرمی بڑھایا ہم نے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے سینہ بڑھانے کیلئے کیا کیا اچھا میں تہی تم یہاں رہو کوکی تم یہاں رہو ہمارے سینک بفر رہیں گے ہم نے بفر زون کریٹ کر دیا اور بفر زون کوئیک پیس دے سکتا ہے لانگ ٹرم پیس نہیں دے سکتا یاد رکھی ہمیشہ بفر زون آپ کے لڑائی ہو رہی ہے آپ بیچے میں کھڑے ہو گئے بفر بن کر ٹھیک ہے دونوں ترم نہیں لڑیں گے لیکن یہ سولیشن نہیں ہے کمیٹی کا میل ملاب ری کانسیلیشن ہونا بہت ضروری ہے اور وہ نہیں ہوا پہشلے ڈیڑھ سال میں اور جو سٹیٹمنٹ دیئے گا پچھلے ایک سال میں وہ میر ملاب والے تھے بھی نہیں یعنی پہلا ڈی تو آپ نے کیا کوئیک ریلیف کیا ڈیفنس کیا لڑائی کو روکا وار کو روکا لڑ رہے تھے یہاں پر ان کو روکا آپ نے بفر بن کے کھڑے ہو گئے سینک ہمارے دون لوگ سینک کا سمبان کرتے ہیں سینک بیچ میں کھڑے ہو گئے ٹھیک بات لیکن وہ دوسرا ڈی کہاں گیا یار وہ ضروری تھا ہمارے بیچ وہ میل بلاب کے لیے باتچیت کرنا وہ شانتی باتچیت کرنا وہ پیس کا ڈیالوگ کرنا وہ ڈیمکرسی کو پارٹسپیٹ کرنا کیا ہوا یہ یہ ایک سال سے مسنگ ہو جب یہ مسنگ ہوگا تو یہ بہت سسٹین نہیں کر سکتا اور وہ پرنام سامنے آ رہا ہے یہ سٹیٹیجی فیل کر گئی آپ کی کہ آپ سینک بیچ میں لگا دیں گے شانتی ہو جائے گی یہ شانتی ٹیمپریری ہوگی پرمنٹ نہیں ہو سکتی پرمنٹ کب ہوگی جب یہ ڈی اور تیسائے والا ڈی یاد ہیں پھر آپ کو کیا ہوتے ہیں دو ڈی ہمارے اور ڈیولپپینٹ بھی کرنا پڑے گا اور ڈائیلوگ بھی کرنا پڑے گا جی ہاں ڈیفینس تو کری رہے ہیں ہم لوگ وہ تم نے کیا what about ڈائیلوگ یا ڈیمکرسی کہہ لیجئے اس کو آپ اور تیسائے ہوتا ہے ڈیولپپینٹ کیا ہم میں 3 ڈی پہ کام سمجھ سے ہی چالو ہوتی ہے ہم کے بعد ایک ڈی پہ کام کر رہے گا اور یہ سسٹین نہیں کرے گا دوبارہ ہیڈنگ ملا ہی ہے دا ہندو نے اسکلیشن پھر سے ہوئی لگا ری امرج ہو گیا خطرہ یہاں پر ڈرون حملے ہو لگے اب میں آپ کے علاقے میں جا سکتا ڈرون تو سکتا اڑکے یہاں سے سینہ کے اوپر سے ڈرون اڑکے حملہ کر رہا ہے وہاں پر تو میں شاید نہیں گسپا ہے آپ کے علاقے میں کہ ڈرون چلا گیا تو شانتی کہاں ہو رہی ہے پیس کہیں بھی نہیں ہے دوستو تو یہاں پر بڑے خطرے بات ہے کہ یہ چیز ہمارے ہی نہیں ہو رہی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گیر ذمہ دار ڈائلوگ گیر ذمہ دار نیتا گیر ذمہ دار لیڈرشپ ہمارے ہاں سامنے آتی ہے چاہے وہ کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو سی ایم کی ہو پی ایم کی ہو یا وہاں بیٹھے ویڈھائیکوں کی ہو جب آپ کہتے ہیں ایک پکش کہتا ہے جناب کہ ایک پکش کا سی ایم کہتا ہے کہ یہ لوگ آتنگ وادی ہیں تو باتچیت ہونا رک جاتی باتچیت ہوئی نہیں سکتی پھر آپ مانتے ہیں کوکی لوگ آتنگ وادی ہیں تو باتچیت کون کرے گا پھر آپ سے باتچیت کرنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے دونوں پکشوں کو سممان دینا پڑتا ہے راؤنڈ ٹیبل پر برابر میں آکے بیٹھنا پڑتا ہے وہ آپ مانگو ریٹن کو تیار نہیں ہے تو پیس نہیں ہوگی شانتی نہیں ہوگی ultimately یہ وار یہ سنگھرش ابھی حال فلال شانت ہوتا نہیں دکھ رہا ہے اب سی ایم صاحب کہہ رہے کہ مجھے آپ نشانہ بناو میں ہوں آپ کے لیے یہاں پر میں میری گلتی ہے یہاں پر تو وٹیور گلتی سویکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آپ یہاں پر پیس استحفیت کرنے کا کوئی پریاس نہیں کر پائیں اور پیس استحفیت نہیں کہ وہ الگ بات ہے ڈیفرنس اور بڑھ گئے ہیں ڈیفرنس دگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دونوں سمدائیوں کے بیچ میں دونوں سمدائی اپنی اپنی سینہ رکھے ملیشیاں رکھے بیٹھ گئے ہیں مطلب ان کے کچھ یوان کو ٹریننگ دی گئی ہتھیار دیئے گئے ان کے کچھ یوان کو ٹریننگ دی گئی ہتھیار نہیں خود کی سینہ بن چکی ہے جو اپنے گلی محلوں شہروں گاؤں کی رکشہ کرتے ہیں انہیں نہ سینہ بھروسہ ہے نہ سرکار بھروسہ ہے نہ اپنے دوسرے کسی سمدائی بھروسہ ہے اپنی رکشہ اپنے ہاتھوں میں کر رہے ہیں تو یہ جو کلا بندی ہو گئی نا کولونیز کی یہ ختم کرنی پڑے گی وشواز بحال کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو رہا ہے اور اسے مانیپور میں شانتی نہیں ہو رہی ہے ہمیں چنتہ ہوتی ہے بنگلدیش کی چنتہ ہوتی ہے سب راجیوں کی کلکتہ کی ہمیں چنتہ ہوتی ہے باقی پکشی سٹیٹ کی اپنے سٹیٹ کی زنطہ بھی کرنی ہوگی وہ ہمارا ہی راجی ہے مانیپور ہم اس کی بات بھی کرنی ہوگی امید کرو میری بات اب تک پہنچ گئے ہوگی دوستو یہاں پر چلی تو یہاں پر ہمیں دیکھا یہاں پر دوستو البتہ ڈرون کا کون نے اٹیک کیا ابھی تک ابرمانت ہے دوستو تو میتہ ہی کہ ویزیلینڈ گروپ ہیں انہوں نے کیا ہے یا پھر کوکی جو گروادی انہوں نے کیا ہے کس نے کیا ہے ویکانٹ سے یہاں پر کن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے اس پارے میں کچھ نہیں کہا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو لڑائی ہے یہ لگاتار اتھنے کانفرکٹ کو بڑھا رہی ہے انہیں بات کی دوستو یہاں پر کلیر مارک کہیں کہیں نہ کہیں یہ ہماری فیلیر آف انٹیلیجنس ہے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس یا دیش کے دشمنوں کے پاس ڈرون حملوں سے حملہ کر رہے ہیں سامن ناغرکوں پر وہ لوگ تو نشت طور پر انٹیلیجنس فیلیر ہے سیکیورٹی فورسز کو ریتھنگ کرنا ہوگا اپنے یہاں پر جو بفر زون بنا کے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ یہ پولیسی سرکار کی یہ کام نہیں کر پا رہی ہے یہ تک سمواد نہیں ہوا دیکھیں وہ بات یہاں پر آگئی میں باتیں بلتا ہوں ڈائیلوگ یہ بات یہاں بھی لکھی گئی ہے کہ ڈائیلوگ جب تک نہیں ہوگا آپ کو جب تک آپ ڈائیلوگ نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی جی ہاں تو ڈائیلوگ ہونا بہت ضروری ہے دونوں پکشوں کے بیچ جو نہیں ہو رہی ہے بی جے پی والی سرکار نہیں کام کر پا رہی ہے لگاتا فیل ہو رہی ہے یہ ایک وفر نیتی ہے بفر زون بنا نیکن کی فیلیر پولیسی ہے آلڈی بات کر چکے ہم لوگ یہاں پر تو کہیں نہ کہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا دو سرکشہ بلوں کی اور سے کڑے جواب دیے جائیں جو ہوا ہے پہلا ڈی کام کرنا ہوگا پہلا ڈی پہ کام کرنا ہوگا ساتھ ساتھ راج جی کے روائی اور نیترے تمہیں لیڈرشپ میں بدلاؤ شانتی کو ایک موقع دیے جنے کے لیے حاصل روڑی یعنی پیس ثابت کرنے کے لیے ڈائیلوگ بھی کرنا ہوگا دو ڈی پہ کام کرنا ہوگا ڈیولپنٹ تو چلتا ہی رہے گا ساتھ میں یہاں پر منی پوروکاس کے لیے کام تو ہوتا ہی رہے گا تو دوستو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو بتائیے کامنٹ باکس میں آپ جوئن کر سکتے ہیں میرے سنگھ میری کرنٹ افس کلاسز دوستو جو پلاپد ہیں جی ایس ویت آشوات ایپ کے اوپر جہاں ڈیلی کلاس ہوتی ہیں اور نوٹس پر آپت ہوتے ہیں اس کے طرح آپ جوڑ سکتے ہیں ایپ پر ہمارے پی ٹی اور مینز کے وشش کارٹرم پر لاغن کیجئے ہماری ایپ پر تینکیو